بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہو احسان برڈز چینل تو دوستو آج ہم بات کریں گے مرگی کو بکھار ہو جائے اور آنکھوں میں پانی آ جائے اور سانس کی بیماری ہو جائے ساری چیزیں اسی ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے یہ بیماری کیوں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے جب ہوا کبھی گرم چلتی ہے کبھی تھنڈی چلتی ہے ٹھیک ہے اسی میں بھی بیمار ہو سکتے ہیں اور جیسے یہ میرے چوزیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھو سارے کٹھے ہو کے ایک جگہ پہ تو یہ فول گئے ہیں ان میں کچھ کو بکھار ہو چکا ہے اور کچھ جو ہیں ٹانگوں پہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اب ایسے میں کیا کرنا چاہیے اگر آپ کے گھر میں میڈیسن وغیرہ یا کوئی بکھار کی ٹیبلیٹ نہیں ہے اگر ہے تو ایک ڈسپرین ایک پینا ڈول یہ دونوں مکس کریں اور سادے پانی میں ون سی سی بنا کے آپ اپنی مرگیوں کو پلا سکتے ہو ٹھیک ہے ایک دن میں تین دفعہ اور اس کے علاوہ جس جگہ پہ آپ اپنی مرگیوں کو بٹھا رہے ہو اس جگہ پہ کیا ہونا چاہیے کچھرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں میرے پنجرے کے اندر بھی کچھرا ہو گیا ہے میں نے صفائی نہیں کی اسی لیے ان کی آنکھوں میں وہ دیکھیں آنکھیں کوئی بند کر کے بیٹھا ہوا ہے جب ہوا تیز چلتی ہے وہ یہی مٹی جو اڑتی ہے اڑنے کے بعد ان کی آنکھوں میں چلی جاتی ہے اور یہ بیمار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور مین مسئلہ جو سوکڑے کا آج کل آ رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اسی میں کیا کریں تو جو روٹی ہوتی ہے گندم کی اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اور وہ دہی کے ساتھ مکس کر کے وہ بھی آپ ان کو کھانے میں دے سکتے ہو تقریباً ایک پاو دہی ہو اور روٹی ایک روٹی لیں آپ اس کو پانی میں مکس کریں جیسے وہ نرم ہو جائے اور پانی میں سے نکال کے اس کو دہی میں ڈال کے آپ وہ کھلائیں انشاءاللہ اسی میں بھی ان کو بہت بہترین فائدہ ملتا ہے اگر یہ دیکھیں نیچے یہ لوہے کی شیٹ لگی ہوئی ہے پھر بھی چوزے بیمار ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی گرمی کا سیزن ہے یہ جو ہے بہت گرم ہوتا ہے تو اس کو تھنڈا کرنے کا ایک طریقہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں بہترین طریقہ جیسے میں لے کے آیا ہوں اور دوستو یہ دیکھیں یہ ہے لکڑی کا بوسا ٹھیک ہے بھائی اب یہ لکڑی کا بوسا آپ کو کہاں سے ملے گا یہ میں آپ کو بتا دوں آپ کے گھر کے قریب جو لکڑی کا کام کرتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے آپ جو کھڑا بنا رہے ہو اور کھڑا بنانے کے بعد نیچے جو ہے لکڑی کا بورا لازمی ڈالیں کیونکہ یہ بلکل تھنڈا ہوتا ہے جب اس کے اوپر آپ پانی کا اسپری کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ اچھی ریزلٹ دے گا ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کو جو لکڑ آرہا ہے اس کے سے پاس مل جائے گا جو وادہ ہے وادہ کا کام کرتا ہے ان کے پاس دوستو تو یہ دیکھیں جب بھی آپ کھڑا بنائیں اس کے نیچے یہ آپ ضرور رکھیں ٹھیک ہے اب میں جو کر رہا ہوں کیونکہ میری جو یہ پتری لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ لوہے کی لگی ہوئی ہے تو میں کیا کروں گا اسے کر کے ڈال دوں گا ٹھیک ہے دوستو اب جب بھی اس کے اوپر ہم پانی کا سپری کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ بلکل تھنڈا ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بلکل تھنڈا ہو جائے گا چاہے کسی بھی نسل کے پاس آپ کے پاس مرگیاں ہو مرگے ہو چاہے فینسی ہو جب بھی آپ اس کے اوپر پانی کا سپری کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے چوزے جو ہیں بخار سے بچے رہیں گے اور ان کی جگہ جو ہوگی تھنڈی ہوتی ہوتی جائے گی ٹھیک ہے دوستو یہ جو لکڑی کا کام الکولر کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس میں جب بھی آپ پانی ڈالو گے انشاءاللہ تعالی یہ تھنڈی ہو جائے گی اور بہت اچھے طریقے سے ابھی میں نے آپ کو دکھانے کے لیے اسے رکھا ہے جب میں ایک ہی ہوں جب میں ویڈیو بنا کے رکھ لوں گا کیمرہ اس کے بعد میں اس کی اچھی سیٹنگ کروں گا ٹھیک ہے نا دوستو